بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آئیے آج ہم آپ کو تراوی کے نماز کا طریقہ بتاتے ہیں کیونکہ بہت ساری لوگوں کو تراوی کے نماز میں تھوڑی کنفیوزن ہوتی ہے کہ کس طرح سے تراوی کے نماز ادا کرنی ہے خصوصا خواتین کو جو کہ گھر میں نماز تراوی ادا کرتی ہیں تو ان کے دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا چار رکعت کر کے نماز پڑھنا ہے یا دو رکعت کر کے نماز پڑھنا ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے تو آئیے ناظرین آج ہم آپ کو مکمل طریقہ بتاتے ہیں نماز تراوی کا تو ناظرین تراوی چونکہ سنت موکدہ نماز ہوتی ہے تو اسے دو رکعت سنت نماز کی نیت کر کے باندھیں اور بہتر یہ ہے کہ تراوی کی بیس رکعتیں دو دو کر کے دس سلام کے ساتھ ادا کریں اگر کسی نے تراوی کی بیس رکعتیں پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر وہ رکعت پر خائدہ کرتا رہا تو ہو جائیں گی مگر کراہت کے ساتھ اور اگر خائدہ نہ کیا تھا تو دو رکعت کے خائم مخام ہوئی یعنی کہ ناظرین ہر دو رکعت پر خائدہ کرنا فرض ہے تو ہر خائدے میں اتیات کے بعد دروش شریف اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بہتر ہے کہ ہر چار رکعت کے بعد تھوڑا رک جائیں اور نماز تراوی کی دعا پڑھ لیں تو بہتر ہے اور مستحب ہے اگر نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا ہم آپ کو سکرین پر بتا رہے ہیں نماز تراوی کی دعا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں یاد ہے تو آپ دروش شریف یا کوئی دوسری بھی دعا پڑھ سکتے ہیں تذبیر بھی پڑھ سکتے ہیں ناظرین جب دو دو رکعت کر کے پڑھ رہا ہے تو ہر دو رکعت پر الگ الگ نیت کریں یا پھر اگر بیس رکعت کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے تو ناظرین یہ رہا نماز تراوی کا طریقہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تراوی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق خطا فرمائیں آمین تو کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو لائک شر سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہماری اگلی دینی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں